تو کیا حال ہے آپ سب کا یار امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے پتہ ہے آپ لوگ کومنڈ میں کافی گانیاں دینے لگے ہو بہت ہی مجھے بھرا کہنے لگے ہو اور یار دراصل اتنا تین ہفتے سے میں کہاں غائب تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میرا جو بیگراؤنڈ ہے وہ روم ہے وہ چینج ہو چکا ہے ہے وجہ وجہ یہ تھی کہ جو پہلے تو نیسے والے پورشن میں کام چاہ رہا تھا وہ کام فائنلی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور پھر کہنا میں اوپر والے پورشن میں دھمیانہ پورشن تھا اس میں یعنی کہ سین بنایا ہے میں نے اپنا سیکنڈ پورشن بھی لے ہوں ویسے میں اٹھاٹ پورشن میں تھا تو اٹھاٹ پورشن میں جیسے کہ آپ کو آپ کو پتہ ہے گرمیاں آ گیا ہیں تو گرمیوں میں گرمیوں میں آپ کو پتہ یہ کہ گرمیوں میں بہت گرمی ہوتی ہے ٹھاٹ پورشن پر جو سب سے آخری پورشن میں بہت گرمی ہوتی ہے اور جو میرا گیمنگ چیز ہی ہے جیسے میں ویڈیو ریکوڈ کرتا ہوں تو وہ خراب ہونے کا ایشو ہوتا ہے اور کیونکہ جو میرا سسٹم ہے وہ مانگتا ہے پھول اور کہتے ہیں اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہو لیکن ابھی بھی اے سی والے کمرہ تو نہیں ہے لیکن پنکھا لگا ویڈلیس اور تو ان سب باتوں کے لیے میں بہت ہی مہادت ہوا ہوں باقی آپ لوگ بتانا یہ روم کیسے لگا آپ کو پچھلا روم زیادہ چا لگتا ہے یا یہ والا روم اچھا لگتا ہے اگر آپ کو پچھلا روم میرا زیادہ چا لگتا ہے تو میں انشاءاللہ باقی ہے کہ آج انشاءاللہ آج کے بعد میری کوشش ہوگی کہ میں کہیں ہی غائب نہ ہوں اور ریگلر ویڈیو ڈالوں تو آج جس ویڈیو میں ریکٹ کرنے لگا ہوں جیسے کہ آپ لوگوں نے دکھا ہے کہ امران کی پک لیکھ ہوئی ہے ایک جیل سے تو جیل سے فوٹو لیکھ ہوئی ہے تو اس پہ سنمان ڈاوت کی کافی عرصے بعد اس پہ ایک ویڈیو آئی ہے اور ان کے تصریف لیکھ ہونے کے دو دن بعد وہ ویڈیو بھی آگئی ہے تو اس پہ آج ریگٹ کرنے لگوں تو دیکھتے ہیں فرس آف آل میں دسکرپشن میں ویڈیو کا لنک باہت ڈال دوں گو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور سبسکرائب اور لائک 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 بھی کریے گا اور میرے بھی 500 کمپلیٹ ہونے والے امید ہے آپ جو عمران حان سے محبت کرتا ہے وہ 500 سبسکرائبر میرے ایسے ایسے کمپلیٹ کروا دے گا تو باتیں ساتھ نہیں کرتے آگے تین میں بھی ویڈیو ہو رہی ہے تو ابھی شپ زودر رکھا ہے ابھی ویڈیو ساتھ کریں پھر آپ کو عقیق سا دیتے ہی سوید ویڈیو ساٹھ کریں پھر اپنا نظر ریکشن دتی ہے امران اف phobia کے نام سے جس وقت میں نکلوں گا یہ جو کرنا ریڈ لائن دراؤ کی ہوئی ہے یہ میں آپ کو ریڈ لائن بٹا کے دکھاؤں گا امیران بیس جنکلور بکم توم آمی مو ڈیو ایڈیا اس ٹائم اس کام پاکستان کی اوام فیسرہ کر چکے ہیں شرافت لڑ گئی شیر کبھی سوڑی بائی بھائی 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 امران خان was difficult for us to deal with ملک کو امران خان سے بچانا ہے ملک کو نہیں آپ نے بچانا آپ نے آپ کو بچانا ہے امران خان سے امران خان سے بچانا ہے ملک کو کنے اور اپنے چیزیڈا ہے ملک کو چکے ہیں کنے پاکستان کی ہی اس سے پوچھے ہیں چکے ہیں ساتھ پاکستان کی کھڑی اس کی کھڑی کیونگ پاکستان کی کھڑی بتto یا نسکا ہے پھرکا ہے پاکستانی اکرام اسی اکرام دور دو رئیے یہ خواہ کے پتہ پاکو یہ مجھوٹی دیدروں کی حکمرانی ایڈیوں کے کھڑے ہونا تک ہی ہوتی ہے اشادی باتوں سے سلاح سے اور بھی سے نہیں خون سے بلتی ہے مزید ہے جس کھڑا نا آج تک کہ کھڑا کسی کے سامنے جگہ ہے جب تک میرے نبون ہے میکنی کون پر کسی کے سامنے جگنے دوں گا شیر خطوں کی مارکت میں ہی بکھتا جنگل گارا جا ہوتا ہے جنگل گارا جا ہوتا ہے اسی مارکے دنس دی اتر دس للمشتر دنیا کو دکھا دے تم خلافی ایک ہی ڈالی میں گیا یہ آزاد قوم ہے ہم کسی کے سامنے اللہ اللہ موید آمان کو کسی کے سامنے خان خان جب کا سندھر کر رہا ہے آپ ایک دن دنہ کہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کڑے تھے اگر اس زندگی میں یہ دیکھو یار خان خان دیکھو اس کی طرح وہی یعنی کہ نفسی طاقت کے ساتھ پیٹھا ہوا ہے ہاں وہی تھوڑی کمسوری تھیل ہو رہی ہے باڈی میں یعنی 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 شرٹ کھلی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ یار دیکھو اتنا ہی کمفیڈنٹ ہے جتنا جیل سے ایک سال پہلے ایک جن کے تقریباً تین منتھ ہو چکے ہیں مران سنگو جیل میں تو تین منتھ پہلے بھی تنہی کمفیڈنٹ تھا اور تین منتھ جب جیل میں رہے تو جیل میں رہ کے بھی تنہی کمفیڈنٹ ہے وہ اپنی جنگ میں لگا ہوا ہے مسلسل اپنی جنگ کو لڑا آئے ہمارے لیے تو ہمیں بھی چاہیے کہ امید نہ ہا رہے ہیں اور جب پہ کھان ہے اللہ نے جب پہ کھان میں جانا کی ہے اللہ کے بعد ہم کھان کے امید رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا کھان بھی ایک جن پہلے آ جائے گا اگر اس زندگی میں وہ شخص جو اکتر سال کے عمر میں اپنی زندگی کی تمام آسائی کو یہ سے اردن مذہب ہے یار یہ بھی یار لات مار کی ایک چھوٹے سے سیل میں پڑا ہوا تھا مجھ کو سوئی پہ درہا کر بھی دکھی ہے دنیا وہ میری موت نہیں آنکھوں میں در مانتی ہے اپنی زندگی کی تمام آنکھوں میں پڑا ہوا تھا اپنی زندگی کی تمام آنکھوں میں پڑا ہوا تھا کچھ لوگ ہونان بن گے ہی سہی سو سال جینا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایک دن بھی جیے تو سلطان کی طرح جینا چاہتے ہیں جو بھی آپ کریں گے آپ بے کھوام کو شکست ہی دے سکتے ایک قوم کو کوئی نہیں ہلا سکتا کوئی ریڈ لائن نہیں ڈراؤ کر سکتا کسی کے اوپر جو یہ ریڈ لائن ڈراؤ کر رہے ہیں نہ اس کو تاریخ کی سمجھا ہے نہ سیاست کی سمجھا ہے ہے دن بھارا تلفان پر بل رگکھ بھی جھک جائیا کرتے ہیں اکسر دنیا کے لوگ سمجھے میں چکر کھایا کرتے ہیں پر کچھ امران خان جیسے ہوتے ہیں جو کتے ہاں کتے ہاس کتے ہاں کتے ہاں کتے ہاں کتے ہاں کتے ہاں میں رہا تھا کہ پاکستانی کا مطلب کیا اللہ علیہ اللہ دنی سکتا ہے اللہ انہوں نے پاکستانیوں کو میں آج کیا رہا ہوں تیاری کرو تیاری کرو آپ سب میں سیاستر کی بات نہیں کر رہا میں حقیقی ازادی کی بات کر رہا میں الہار کی بات کر رہا ہوں میں جب تک تمہارا اقساب بھی ہو گئے میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کہہ گیا میں کھڑا ہوں کھڑا ہوں کھڑا ہوں یہ فل ویڈیو ختم ہو گیا میں تو اتنا سینرک ہو گیا تھا بس پتہ نہیں لگا ویڈیو ختم بھی ہو گیا ویڈیو کے درمیان جو گھوڑ سپاپ ہو رہے تنوں وہ جسم سے اگر آپ لوگ اسکراب یا اگر سنو گئے اگر آپ کو سٹاپ صحیح یا نہیں گے اس کا مزہ آئے گا اور آپ کو سپاپ بھی ہوں گے صحیح بات ہے اور باقی جو امران ہان کی اڈیارہ جیل سے پک لیک ہوئی ہے جو سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی نیپ کانون کے حوالے سے تو اس میں پک لیک ہوئی ہے تو وہ شوشل میڈیا پر اتنی وارل ہوئی ہے میرے پاس جسی اپک آئی تو میں نے دیکھایا تھوڑا مجھے ویک ویکنس فیل ہو رہی تھی لیکن کونفیدنس ہوئی تھا اب تم لوگ بولو کہ ایسے کچھ نہیں ہیں بہتا ہے بندہ جب ایک ہی کمرے میں بند رہے تو بندے کی ویکنس ہو جاتی ویک ہو جاتا ہے لیکن کونفیدنس امران ہان کا وہی تھا اور جو بیسی کرتا ہوں کہ میں خود اڈیارہ جیل سے میں نے کام کیا ہوا ہے اڈیارہ جیل میں نے کیا ہوا ہے تو باقی یہ ہے کہ میں نے کیا ہوا ہے جیل میں آنے لگا تھا اسے بہت سے وان مانس پہلے میں نے جوٹی کیا ہوا ہے ڈیالہ جیل میں ویکسینیشن کی میں کھور کام کرتا ہوں لیکن وہ بھی آپ کو نہیں بتاتا تو باقی یہ ہے کہ بہت سخت جیل ہے یعنی کہ اندر کا باہر نہیں ہو سکتا اور باہر کا اندر نہیں ہو سکتا سخت چیکنگ ہوتی ہے نا اور باقی یہ ویڈیو کے حوالے سے بات کروں تو ویڈیو بہت ہی جیسے جیسے سلمان اندہوز جب اندر پہلے ویڈیو ڈالی تھی وہ وارل ہوئی پھر انہوں نے سیکھتے جا رہے ہیں اور ویڈیو ان کی بھنتے جا رہی ہے یہ چیننگ کرتے ہیں ویڈیو میں اور ایڈیٹنگ ان کی امپروفمنٹ ہوتے جا رہی ہے جیسے کہ ان کی یا انہوں نے پہلے اب امپروفمنٹ خود شروع کیا یا یہ پہلے امپروفمنٹ نہیں کرتے تھے زیادہ غور نہیں کرتا تھی اب زیادہ غور سارٹ کیا ہے تو اور اوکھان صاحب کی بات کی جائے پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ بیک ان پیانہ ان کے واپس اپنی جگہ پیانہ شروع ہوگئی ہے جیسے کہ سب بندیں واپس آگئے ہیں کچھ ان کے کیسٹس ختم ہو رہی ہیں لیکن کچھ ابھی بھی ہیں جن کے کیسٹس لگے ہوئے ہیں جیسے کہ نیاز وہ کے نام ہیں عمران کی مین کا جو بیٹھتا ہے عمران نیازی مین کا نام دوسرا وہ ابھی تک غائب ہے اور خان صاحب بھی سنے بس کچھ ہی ٹائم میں کوئی سبتمبر اکتوبر تک باہر آنے کے ان کے بھی چانسز ہیں تو دیکھیں ہم بھی انتظار کریں سب کا انشاءاللہ باہر آئیں گے پھر انشاءاللہ دوبارہ لیکشن ہوں گے پھر انشاءاللہ جیت کے دوبارہ پرمیری شو پاکستان بنیں گے بس ہم ان کو ایک دفعہ باہر دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کا ایک جو میں کہتو ایک دھرنا ایک دھرنا یا جلسہ ایک ہونا چاہیے جلسہ ایسا ہوگا اگر دھرنا جلسہ ہوانا جلسہ ہوگا کہ پورا پاکستان ملک میں کھل بلی مجھ جائے گی تب یہ لوگ امنان کی تحصیل دنانے سے بڑھتے ہیں اگر تحصیل ان سے ڈال ہے اگر وہ باہر آگے جلسہ کر لے تو پھر میں تو خود کہتو میں جلسہ ہو میں اس کی پہلے جلسے میں انشاءاللہ جاؤں گا آپ لوگوں میں سے کون کون جائے گا آپ لوگ لازمیں بتانا تو باقی ہے کہ اس میں ایک گانا چاہ رہا تھا کری بنٹی کا کری بنٹی کی گانا چاہ رہا تھا ابھی اس کا نام مجھے نہیں آتا تو اگر آپ لوگ کری بنٹی کے سنگ پر اگر آپ لوگ میرا رییکشن دکھنے چاہتے ہیں تو کمینڈ میں لازمیں بتائیے گا تو آج کے لئے اتنا ہی چینل کو میرے سبسکرائب کر کے 500 کمپلین کروا دو لائک اور شیئر لازمیں کر دینا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا